ایک تو بات میں جوانوں سے بالخصوص آپ سے گزارش کروں گا کہ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کا محول بنائیں جو لوگ صبح دیر سے اٹھتے ہیں نا انہوں نے نونوں دس دس گھنٹے کی بھی نیند پوری کی ہو نا اٹھتے ہی ان کا دل کرتا ہے دو بندے مجھے دبائیں حالانکہ سو کے اٹھنے پہ تو طبیقت فریش ہونی چاہیے لیکن آپ اس وقت سوئے ہیں جس وقت دین نے کہا تھا کہ جاگو آپ حدیث پاک دیکھئے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم سوتے ہو تو شیطان تین گرہیں لگاتا ہے گنڈا تین گرہیں لگاتا ہے تمہارے کان میں اور کہتا ہے سو جا سو جا سو جا رات لمبی ہے حضور فرماتے ہیں جب بندہ صویرے اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے چار پائی پہ اٹھا اس نے اٹھنے کی دعا پڑھ لیا الحمدللہ کہہ لیا اللہ اکبر کہہ لیا اللہ تیرا شکر ہے اپنے لہجے میں کسی طرح اللہ کا ذکر کر لیا جب وہ رب کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کی پہلی گرہ کھل جاتی اور جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی اور جب نماز پڑھتا ہے تو شیطان ویسے ہی دور ہو جاتا ہے لیکن حضور فرماتے ہیں جو صبح سویا رہے وہ گرہیں قائم رہتی جو صبح اللہ کے ذکر سے وضو سے نماز سے شیطان کی گرہیں توڑ دیتا ہے وہ تازہ دم اٹھتا ہے تازہ دم ہم صبح تازے نہیں اٹھتے فریش نہیں اٹھتے بکھرے سوچیں الجے خیالات اور تھکے وجود اور گھٹن والا ہمارا ذہن وجہ کیا ہے وجہ میرے عزیز صرف اتنی ہے کہ ہم رات کو دیر تک جاگتے ہیں صبح دیر تک سوتے ہیں ہے ہی خوش بہت میں ہی خوش에 ہے